اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل آرزی سلوشنز پریز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اگر کوئی سٹوڈنٹ اپنا سمیسٹر فریز کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے سمیسٹر کو کس طریقے سے فریز کر سکتا ہے سمیسٹر فریز ہم کیوں کرتے ہیں اگر ہمیں کوئی ایشو ہے کوئی ہم اپنا اگزیم نہیں دے سکتے کسی مسئلہ کی وجہ سے یا کوئی اور ڈومیسٹک ایشو ہے یا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی سٹڈی کو کنٹیونیو نہیں کر سکتے تو یونیسٹی آپ کو آپشن دیتی ہے کہ اپنے سمیسٹر کو فریز کریں اکثر سورنٹ اس چیز میں کنفیزن ہوتی ہے ان کو کہ وہ اپنا سمیسٹر فریز کر دیتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم سمیسٹر فریز کر دیا ہے تو ہم اس کی فی کیوں پی کریں سمیسٹر اپنے پورے سمیسٹر کی تو یہ چیز کی کنفیزن میں آپ لوگ کو یہاں پہ کلیر کرتا جاؤں اگر ایک دفعہ آپ لوگ کورس سیلیکشن کر لیتے ہیں اور آپ کی کورس سیلیکشن ہو جاتی ہے اور آپ کے فی وچر جنریٹ ہو جاتے ہیں آفٹر کورس سیلیکشن کی ڈیٹ کے بعد اگر آپ کے کورس کے پورے سمیسٹر کی فی وچر جنریٹ ہو گئے ہیں دین آپ اس کو بے شک فریز کریں یا نہ کریں یا اس کو بیسے چھوڑ دیں تو آپ کو سمیسٹر فریز پوری فل فیز اپنی سمیسٹر کی ہے وہ پہ کرنی پڑتی ہے پیش اگر آپ اس کو فریز کر دیں تو اس چیز کا آپ لوگ نے خیال رکھنا ہے سمیتے ہیں کہ ہم فریز کر دیں گے تو ہمیں سمیسٹر کی فیز نہیں پہ کرنی پڑے گی تو یہ بات آپ لوگوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں اچھا ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو فریز کس طریقے سے کرنا ہے تو سٹورنٹس آپ نے کیا کرنا ہے کہ سٹورنٹ سروسیز کا جو لنک ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ نظر آ رہا ہے سٹورنٹ سروسیز میں آپ نے چلے جانا ہے یہ جتنی بھی چیزیں سٹورنٹ سروسیز کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ لوگوں کی سروسیز ہیں ساری یہ سمیسٹر فریز کی آپشن ہے آپ نے سمیسٹر فریز میں چلے جانا ہے انفریز بھی آپ کے یہ نیچے دیا گیا ہے یہاں سے آپ اس کو انفریز بھی جب آپ نے اپنے سمیسٹر انفریز کرنا ہے تو آپ اس کو یہاں سے جا کے unfreeze بھی کر سکتے ہیں سمیسٹر فریز میں ہم نے چلے جانا ہے سمپل سا پرسیجر ہے کوئی لمبا جڑا کام نہیں ہے یہ بھی میں نے request ڈالی تھی تو اس وجہ سے یہ آپ لوگ کے پاس یہاں پہ یہ نیچے request شو ہو رہی ہے اور یہ status کا freeze آ رہا ہے اس کا کیونکہ میں نے پرسیجر ابھی complete کر دیا ہے ابھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے جو بڑی important چیز ہے آپ کے پاس یہ rule and procedure کا ایک اوپر option ہے یہ آپ نے open کر لینا ہے rule and procedure کو لازمی پڑھ لینا ہے آپ نے کہ اس میں کیا کیا rules آپ کے اوپر apply ہوتے ہیں یہ rules کا لازمی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے بعد میں students کوئی کسی بھی چیز کے حوالے سے کوئی چیز کا اپنی claim نہیں کر سکتا تو یہ سارا اس میں details سے بتایا گیا آپ نے study کر لینا ہے نیچے یہ procedure ہے کہ آپ نے کرنا کس طریقے سے وہ بھی ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے proceed کرنا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس یہاں پہ ایک reason کا option آ رہا ہے اس میں سے آپ نے یہ menu bar کے اوپر click کرنا ہے اور نیچے آپ کے پاس ایک reasons کی list آ جائے گی جو بھی آپ لوگ کو issue ہے اگر آپ نہیں ہے تو other میں ڈال کے اوپر بھی انٹر کر سکتے ہیں اور نہیں تو کوئی select کر لیں اور اس کے بعد free semester کے اوپر آپ click کریں گے request send ہو جائے گی یہ request آپ کی یہاں سے forward ہو جاتی ہے اور یہ یہاں پہ نیچے آپ کے پاس status میں pending status آ جاتا ہے status میں آپ کا pending آ جاتا ہے کیونکہ یہاں سے پہ university نے آپ کو verify کرنا ہوتا ہے کہ آپ خود ہی اپنا semester freeze کر رہے ہیں یا کسی اور student تو نہیں آپ کا login ID password لے کے آپ کو semester freeze کر رہا ہے تو اس وجہ سے university verification کے لئے کیا کرتی ہے کہ ایک personal یہ رکھیں آپ کو ایک email send کرتی ہے آپ کے email account کے اوپر یہ رکھیں view email account آپ لوگوں کے email send کی گئی ہے جو کہ آپ کے personal view email account کے اوپر send کی گئی ہے تو وہاں سے جا گئے آپ نے just کیا کرنا کہ اس کو verify کر لینا ہے یہ آپ کا email login ہو گیا ہے یہ semester freeze کی آپ کے لوگ کے پاس یہ ایمیل شو ہو رہی ہے اس ایمیل میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ link ہوگا یہ link ہے اس کو link کو click کرنا ہے آپ نے جیسے آپ اس link کو click کرتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک نئی window آ جاتی ہے اس نئی window میں آپ کے پاس یہ option ہے تو یہاں پہ آپ نے یہ دیکھیں confirm request ہے اور withdraw request ہے دو option ہے آپ کے پاس آپ اگر withdraw کرنا چاہتے ہیں تو withdraw بھی کر سکتے ہیں اور confirm آپ نے یہاں سے کرنا تو یہ اس button کے اوپر آپ click کریں گے تو آپ کی request جو ہے وہ confirm ہو جائے گی کہ آپ واقعی ہی اپنا semester جو ہے freeze کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں confirm کرتے ہیں تو آ جاتا ہے dear student you have successfully confirmed your semester freeze request you have requested to pay your semester freeze voucher ٹھیک ہے please visit view lms account یعنی کہ اس کا جو freezing کا voucher تھا وہ آپ کے account book میں generate ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ آپ کے اب lms home screen کے اوپر اسٹیٹس شو ہو جائے گا your account status is freeze تو یہ بڑا سانسا پروسیجر ہے اس کو آپ لوگ نے follow کر لینا ہے thank you so much موسیقی موسیقی